بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹن 1,5 کلو ارینے تھوڑے بڑے ٹکڑوں میں بنوا لیجئے گا اور چاول 1 کلو اچھے باسمتی رائس لے لیجئے گا پیاز 2 عدد عاملے سٹائل میں کٹ لیجئے گا ٹماتر 5 عدد جنہیں بلانچ کر کے ان کا چھلکہ اتار کر رفلی چاپ کر لیجئے گا اور اس میں ایک خاص چیز جائے گی وہ ہے ڈرائی لیمن 2 عدد یہ تقریباً ایک ہفتہ باہر دھوپ میں رکھ کر لیمو کو سکھا لیجئے گا اور اورنج زیسٹ یعنی قدو کچھ کیا ہوا مالٹے کا چھلکہ 1 ٹی سپون جس سے اس میں ایک مزیدار سا ارومہ آئے گا اور ٹومیٹو پیسٹ 3 ٹی بل سپون لونگ کا پاوڈر 1 ٹی سپون دارچینی کا پاوڈر 1 ٹی بل سپون سبز الائچی کا پاوڈر 1 ٹی بل سپون فریش کٹی کالی مرچے 1&5 ٹی بل سپون پیسی جائفل 1 ٹی سپون ادرک لسن پسا ہوا 2 ٹی بل سپون نمک ہزبے ضرورت زافران کوارٹی سپون دو عدد چکن کیوب تیز پتہ دو عدد اور دیسی گھی 3 فورت کپ آپ چاہیں تو اسے مکھن یا تیل میں بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی ٹاپنگ کے لیے اس میں ڈرائی فروٹ کا استعمال ہوگا 3 فورت کپ کشمش اور کاجو 1 کپ یا ہزبے ضرورت اور 1 ٹی بل سپون دیسی گھی آپ چاہیں تو مکھن یا تیل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ اپنی مرضی سے کسی بھی ڈرائی فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں چاہے بادام مونگ پھلی یا چل غوزے وغیرہ آپ کے پاس جو بھی گھر میں ڈرائی فروٹ اویلیبل ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں تو کپسہ بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ دیسی گھی گھرمکہ لیجئے اور اس میں آپ ڈال دیں کڑی پتہ اور پیاز ڈال کر گولڈن فرائی کر لیں اور جب پیاز خوبصورت سے گولڈن فرائی ہو جائیں تو آپ اس میں مطن ڈال کر ملال دیجئے گا اچھی طرح ملانے کے بعد آپ اس میں ڈال دیں نمک چکن کیوب اور پیسا ہوا ادر پلسن ڈال کر اچھی طرح سے گھونڈ دیں اور جب مطن پر خوبصورت سا گولڈن براؤن کلر آ جائیں تو آپ اس میں بلانچ کی ہوئے ٹماٹر ڈال دیں اور ساتھ ہی ڈرائی لیمون لونگ کا پاوڈر دارچینی کا پاوڈر اور ٹومیٹو پیس ڈال کر اچھی طرح سے بھونڈ دیجئے گا اور جب مطن اچھا سا بھونڈ جائے تو آپ اس میں اتنا پانی ڈال دیجئے گا کہ جس میں گوشت اچھا سا گل جائے اور دوبارہ سے پانی خوشک ہو جائے اور جب گوشت اچھا سا گل جائے اور پانی خوشک ہو جائے تو آپ چاولوں کو اچھی طرح سے دھو کر پانی میں بھونڈ دیجئے گا اور ساتھ ہی گوشت میں اتنا پانی ڈال دیجئے گا کہ چاولوں کی تہ سے پانی ایک انچ اوپر تک ہونا چاہیے اور ساتھ ہی آپ اس میں ڈال دیجئے گا پیسی ہوئی جائے فل سبز الائچی کا پاودر کٹی کالی مرچے زافران اور اورنج زیز ڈال کر اچھی طرح سے ملا لیں اور جب پانی میں بوائل آ جائے تو اس میں بھیگے ہوئے چاولوں کا پانی نکال کر چاول ڈال دیجئے گا اور اچھی طرح سے ملا لیجئے گا اور اسی دوران آپ نمک بھی چکا لیجئے گا اور اچھی طرح سے ملا لیجئے گا اور جب چاولوں کا پانی ہشک ہو جائے تو آپ اسے بلکل ہلکی آج پر دم لگا دیں اور اسی دوران آپ دیسی گھی گرم کر کے اس میں کشمش فرائی کر کے نکال لیجئے اور اس طرح سے آپ فرائی کرنے کے بعد اسے نکال لیجئے گا اور اس طرح سے آپ فرائی کرنے کے بعد اسے نکال لیجئے گا اور پھر اسی دیسی گھی میں آپ کا جو ڈال کا فرائی کرنے کے بعد اسے نکال لیجئے گا اور پھر اسی دیسی گھی میں آپ کا جو ڈال کا فرائی کرنے کے بعد اسے نکال لیجئے گا کاجو بھی فرائی کرنے کے بعد اسے نکال لیجئے اور سائٹ پر رکھ دیجئے ہلکی آنچ پر دم دینے کے بعد اس کا دم میں کھول لگی اس کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے ملالیجئے اچھی طرح ملانے کے بعد کپسہ تیار ہے اور اب اسے میں پلیٹر میں ڈالنے سے پہلے مٹن کی بوٹیوں کو الگ کر لوں گی مٹن کی بوٹیاں الگ کرنے کے بعد آپ پلیٹر میں چاولوں کی تیہ بچھا لیجئے چاولوں کی تیہ بچھانے کے بعد سائٹ پر آپ مٹن کی بوٹیاں رکھ دیجئے گا اور ایک سائٹ پر آپ کاجو اور ایک سائٹ پر آپ کشمش ڈال لیجئے گا آپ چاہیں تو سائٹ پر آپ لیمن اور ٹوماتر کے سلائسیز رکھ دیجئے اوپر آپ چاہیں تو ہری مچے رکھ دیجئے گا اوپر آپ چاہیں تو مٹن پر تھوڑا تھوڑا ہرا دھنیا ڈالی جئے گا لیجئے بہت فلیورپول اور آرومیٹک کبسہ تیار ہے نہ صرف اس کا ٹیسٹ مزیدار ہوگا بلکہ اس کی پریزنٹیشن بھی آپ کو پسند آئے گی اسے آپ اپنی خاص دعوتوں میں بنا سکتے ہیں یا خاص موکوور بنا سکتے ہیں یا رمضان میں افتاری کا حصہ بھی بنا سکتے ہیں تو میری ریسپی سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور بنائیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور جانے سے پہلے ایک حدیث پاک شیر کرنا چاہوں گی حدیث پاک اس طرح سے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ربائت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار عادتیں ایسی ہیں کہ جس میں وہ چاروں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک کہ اس عادت کو چھوڑ نہ دے وہ چاروں عادتیں یہ ہیں جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے اور جب باتیں کرے تو جھوٹ بولے اور جب معاہدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے اور جب کسی سے جھگڑے تو بدزبانی گاری گلوچ کرے اصل منافق تو دراصل وہ ہے کہ جس نے دل سے تو اسلام قبول نہ کیا ہو لیکن کسی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین کا حال تھا یہ نفاق دراصل بدترین اور زلیل ترین قسم کا کفر ہے انہی منافقین کے بارے میں قرآن پاک میں ایک پوری سورہ المنافقون ہے لیکن بعض بوری عادتیں ایسی ہیں جن کو ان منافقین سے خاص نسبت اور تعلق ہے اگر کسی مسلمان میں بدقسمتی سے ان میں سے کوئی بھی عادت ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس میں یہ منافقانہ عادت ہے اور اگر کسی میں بدقسمتی سے وہ ساری عادتیں جمع ہوں تو وہ شخص اپنی صیرت میں پورا منافق سمجھا جائے گا لہذا جس طرح ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کفر و شرک سے بجے بلکہ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ منافقانہ عادت اور منافقانہ صیرت سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو ان منافقانہ عادتوں سے محفوظ رکھے آمین اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ